اب اگلی خبر میں وادی کشمیر کی صورتحال اور وادی کشمیر کی صورتحال کا مسلسل بہتروا دن اور آج کے دن بھی مکمل ہرطال کے بیچ بندشوں کے نفاظ اور فورسز اہلکاروں کی تانایت کے علاوہ احتجاجوں اور توڑ فورڈ کی خبریں بھی مسلسل معصول ہو رہی ہیں اور حوریت کیلنڈر کے مطابق جہاں آج شمال میں بانڈی پورا جنوب میں شوپیاں اور وستی کشمیر میں گاندربل چلو کی کال تھی وہیں پر فورسز کی جانب سے چلو پروگرام ناکام بنانے کے لیے بھی سیکیورٹی کو سکت کیا گیا تھا جبکہ انتظامہ نے ممکنہ مظاہروں اور گڑبر کے پیش نظر شوپیاں بانڈی پورا اور گاندربل قصبے بشمول حساس علاقوں میں اعلانیا اور بغیر اعلانیا کرفیو کا نفاظ بھی عمل میں لائے تھا فورسز کی تانایت کے باوجود لوگوں نے چلو کے پروگرام کو کامیہ بنانے کی کوشش کی بانڈی پورا سے یہ خبر کہ آج بانڈی پورا میں چلو کی کال کے پیش نظر انتظامہ نے بنچو کا نفاظ عمل میں لائے تھا اور اس دوران جگہ جہاں جگہ جگہ پر رکاوٹے کھڑی کرتے ہوئے فورسز کی نفری کو تائنات کیا گیا تھا تاہم اس کے باوجود گل شنچوک بانڈی پورا میں وقفے وقفے سے متعدد علاقوں کے لوگ جوا ہوئے جنہوں نے جلوس کی صورت میں عیدگاہ بانڈی پورا کی جانب مارش کیا اور مرکزی عیدگاہ میں اتحادی ملت کانفرنس سے کئی مقررین نے تقریر بھی کی اس موقع پر بتایا گیا کہ جمعہ کشمیر ایک کا حل طلب مسئلہ ہے اور اسے حل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے اتحادی ملت کانفرنس میں نوجوانوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی جبکہ اس دوران کانفرنس میں شامل نوجوانوں نے بھی سکت نارا بازے کی ادھر اجز بانڈی پورا میں دوران شب نوجوانوں نے ایک مشل بردار جروس نکالا جس میں شامل مظہرین نے سکت نارا بازی کرتے ہوئے کئی علاقوں سے مارش کیا اس دوران مشل مارش میں شامل نوجوان فورسز کی خلاف اور اسلام کے حق میں نارا بازی کر رہے تھے شوپیا میں بی چلو کی کال کے پیش نظر ممکنہ احتجاجوں کو رکھنے کے لیے کرفیو کا نفاظ عمل میں لائے گیا تھا اور اس دوران یہاں عام لوگوں کی آواجہی پر مکمل پابندی آئید کی گئی تھی جبکہ چلو کے پروگرام کو ناکام بناتے ہوئے فورسز کی بارین اپری کو یہاں تائنات کر کے جگہ جگہ پر رکاوٹے بھی کھڑی کی گئی تھی ادھر شوپیا کے نزدیکی زلہ کلگا میں آج مقام اسٹا پر مزگام چلو کال تھی تاہم یہاں اس کال کو ناکام بنانے کے لیے فورسز اور مظہرین کا آمنہ سامنا ہوا جس کے نتیجے میں یہاں ایک درجن کے قریب مظاہرین زکمی ہونے کی خبر ہے جن میں سے متعدد مظاہرین پیلٹ لگنے سے بھی زکمی ہوئے ہیں وستی کشمیر کے گاندربل میں بھی کرفیو کا نفاظ سکتے سے عمل آیا گیا تھا اور اس دوران آج گاندربل کے حساس علاقوں میں فورسز کی بارین اپری کو تائنات کر کے چلو کی کال کو ناکام بنایا گیا تاہم ان علاقوں میں شام گئے تک کشید کی برکرات تھی ادھر شہری سرنگر کے پائن علاقوں میں مکمل بنشو سے جہاں عام زندگی مفلوش ہو کر رہ گئی وہیں پر سیمالائز کے علاقوں میں بھی احتجاج اور مظاہروں میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی تھی سرنگر کے نوگام علاقے میں پچھلے کئی دنوں سے پولیس کی جانب سے پتھر بازی کے پاداش میں نوجوانوں کی پگردکر کے خلاب مقام لوگوں نے آج سڑکوں پر نکل کر سخت احتجاج مظاہرہ کیا اس دوران جلوس میں شامل خواتین اور نوجوانوں نے فارسز پر یہ الزام لگایا کہ پولیس اور سی آر پی اف کے اہلیکار دوران شب ان کے گھروں میں داخل ہو کر نہ صرف مکانوں کی توڑ فورڈ کر رہے ہیں بلکہ مکینوں کی بھی ضد کوپ کر رہے ہیں احتجاجی لوگوں نے نوگام میں گھنٹوں تک سڑک پر جمع ہو کر احتجاج کیا اور اس دوران انہوں نے فارسز کی خلاب بھی سخت ناروازے کی اور علاقے میں شام گئے تک کشید کی برابر جاری تھی ادھر بڑھگام زلہ کے کچھ علاقوں میں جہاں فارسز کی تیناتی عمل میں لائی گئی تھی تاہم آج بڑھگام قسم سمیت دیگر متعدد علاقوں میں بھی بغیر پوشتاش عام لوگ آنے اور جانے کی اجازت لوگوں کو نہیں دی جارہی تھی اس دوران حشرو چادورا اور رازبین بڑھگام میں آج چلو کی کال تھی اور اس چلو کے تحت آج رازبین بڑھگام میں کئی علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے شرکت کی اس دوران منعقدہ پروگرام میں فارسز کی خلاف مظہرہ بھی کیا گیا جبکہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی مانگ کی گئی احتجاج میں شامل لوگوں نے کافی دیر تک جائے پروگرام پر موجود رہ کر نہ صرف تقریر سنی بلکہ مقررین نے بھی موجودہ جدوجہد کو جارے رکھتے ہوئے نظم الضبط پر قرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے حریت کانفرنس کے لیڈر اور انجمن شریع شیعہ کے صدر جو پچھلے کئی دنوں سے اپنے گھر میں مستلسل نظر بند ہے نے آج بڑھگام میں سڑک پلا کر نماز زہر احتجاج ان ادا کی آگا سید حسن کے ہمراہ انجمن کے دیگر کارکنوں اور رضاقاروں نے بھی سڑک پلا کر نماز ادا کی جس دران انسانی حقوق کی خلاف ورزوں کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا پلواما میں آج انتظامے نے بنشو کا نفاظ عمل میں لایا تھا جس دران یہاں آج بھی فورسز کی تیناتی عمل میں لاکر کسی بھی گھڑ بھڑ کو روکنے کے لیے فورسز نے تیار کی ہوئی تھی اور اس دران پلواما کے پدگام پورا میں لوگوں نے الزام لگایا کہ فورسز اہلکاروں نے ان کے مخانوں اور دکانوں کے علاوہ مقصوص امارتوں کو بھی نقصان پہنچایا جبکہ دوران شب توڑ فورڈ کے واقعات انجام دینے کے دوران لاکھوں روپے لوگوں کی مالیت کے سامان کو نقصان پہنچایا گیا ڈار سرات رال میں لوگوں نے آج فورسز پر زیادتی کا الزام لگاتے ہوئے سڑکوں پر نکل کر سخت احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرہ کے دوران لوگوں نے توڑ فورڈ کا بھی الزام لگاتے ہوئے کہا کہ فورسز نے علاقے میں داخل ہونے کے بعد سرکاری اور گیر سرکاری املاق کو بھی نہیں بکشا جبکہ اس دوران علاقے میں کئی گھنٹوں تک احتجاجوں کا سلسلا بھی جاری تھا وزر سوپور کی نیو کالنی میں آج چلو کی کال تھی اور اس دوران اتحادی ملت کانفرنس میں جہاں متعدد علاقوں کے لوگوں نے شرکت کی وہی پر اس اجتماع سے تحریک حریت کے متعلقہ زلہ صدر عبدالگنی گورو نے بھی تقریر کی پی ڈی پی کے نائب زلہ صدر سری نگر نسار احمد منڈو نے آج پی ڈی پی سے مصطفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس جماعت کی بنیاد جن اصولوں پر رکھی گئی تھی آج پی ڈی پی ان اصولوں سے بٹک گئی ہے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کے دوران پی ڈی پی کا رول دیکھنے کے بعد ان کا ضمیر جا گیا جس کے بعد ہی انہوں نے مصطفی ہونے کا فیصلہ لیا ہے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اور بھی کارکن پی ڈی پی کو خیر بات کریں گے میں نسار احمد منڈو سینئر وائس پریس دن پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سری نگر میں پچھلے سولان سال سے پی ڈی پی سے وابستہ ہوں جن اصولوں کی بنیاد پر پی ڈی پی کی بنیاد رکھی گئی تھی ان میں سب سے بڑی چیز جو لوگوں کا سیاسی نکار تھا معصوموں کی حفاظت مظلموں کی حفاظت ہی ان اصولوں سے مجھے لگ رہی ہے کہ پی ڈی پی آج بٹک گئی ہے جمہور کشمیر میں ہم ان ترقی کو ترجی بنیادیوں پر رکھا گیا تھا لیکن بعد قسمتی سے پی ڈی پی ان اصولوں سے بلکل بٹک گئی ہے پچھلے دائی مینوں سے جو قتل گارت کا دور بادی میں شروع ہو چکا ہے جس طرح سے کشمیری عوام کا خون بایا جا رہا ہے سیگڑو لوگوں اپنے جانے گوا چکے ہیں بہت سارے بچے ہمارے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں ایک کشمیری کی حسیت سے میں اپنی ضمیر کی آواز کو اور آواز کو میں نے جنجر لیا ہے کہ میں اس پارٹی کو خیر بات کہہ کر میں جو ہماری اس وقت مظلوم قوم کی جو اس وقت پریشانیہ ہیں میں ان کے ساتھ جھوڑ جاؤں اور بیڈی بی کی دنیا کی رکنیت سے استیفہ دے رہا ہوں ہمارے پاس ابھی بہت سارے کارکنار ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں سے جتنے بھی ہیں کیونکہ ابھی بہت سارے علاقوں میں کرپیو لگا ہوا ہے بہت سارے فونز بند ہیں ان سے مطلب وہ رابطہ نہیں کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ سرنگر کے ہی سارے ہیں یہ اس کے ساتھ بہت سارے جڑے ہوئے ہیں آپ گریٹر کشمیر کی بات کیجئے چناب کی بات کیجئے ابھی بہت سارے جو لوگ ہیں اس کو چھوڑ کر اس کو کھیر بات کہہ دیں گے واضح رہے کہ حالے دنوں پی ڈی بی کے سینے لیڈر اور میمبر پارلیمنٹ تاریخ حمد کرانے بھی پارٹی سے مصطفی ہونے کا اعلان کیا ادھر راجعوری انتظامے نے آج صبح نو بجے سے شام چھ بجے تک کرفیو ہٹا لیا جبکہ بعد ازاں پھر سے کرفیو کا نفاظ عمل میں لائے گیا نو گھنٹے کی ڈیل کے دوران حالات پر امن رہے اور کہیں سے کوئی ناخوشگار واقع کی کوئی اطلاع محصول نہیں ہوئی ہے اس دوران اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے دکانداروں نے احتجاجن اپنی دکانیں بند رکھی اور کہا کہ ان کا باری نقصان ہوا ہے حکومت بلا تاخیر انہیں معوضہ فرام کرے تاکہ وہ پھر سے اپنا کاروبار پٹری پیلا سکیں ساتھ ساتھ تاجروں نے مانگ کی ہے کہ جن لوگوں نے ان کی دکانوں کو نقصان پہنچایا ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے ان کا کہنا تھا کہ توڑ فورڈ اور آگزنی کرنے والے مشتہل لوگوں پر پبلک سیپٹی ایکٹ نافذ کیا جائے اقلیتی طبقے نے بازاروں میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کی بھی مانگ کی جس سے اندزا میں نے تسلیم بھی کیا ہے ہمارا ٹاؤن جو ہے یہ کافی عرصے سے بہت ٹھیک کرنے سے چل رہا تھا لیکن مجھے لگتا ہے کسی کے نظر لگ گئی اور یہ حالات جو ہے ایک دم بگڑ گئے اس میں میں ٹاؤن کے سبھی انوارسیوں کو چاہے وہ کسی بھی کاس کلو کلیٹ کے ہوں ان کو بھیل کرتا ہوں کہ وہ اس محول کو کنجینر بنانے کے لیے اس کو دوبارے ایک پر سکون محول پیدا کرنے کے لیے وہ اپنا تاون دیں اور جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے جیسے بھی اس کو بھی برپائی کرنے کے لیے جو ہے وہ انویسٹرشن جو ہے وہ اس کا سیوگ کرے اور تاکہ یہاں پہ جو عام ہماری گریب جنتا ہے جو دن کو کمان کے رات کو اپنا روٹی جو ہے اس کا بزارہ کرتی تھی ان کو بڑی پرولم بن گئی ہے تو یہ میں چاہوں گا کہ جلگ سے جلگ ہم سب لوگ جو ہیں یہ ملکے جاہے وہ ہماری پبلک ہے جاہے وہ اربیسیشن ہے اس محول کو ٹھیک کریں تاکہ وہ جو عام جنتا ہے وہ گریب جنتا جو ہے وہ اور زیادہ دکھی نہ ہو ہاں ہاں ہم اس ٹیل میں نہ جاتے ہوئے اسی گورنمنٹ سے ایک ہی اپیر کرتے ہیں کہ اس جو اسے مسئلہ ہوا ہے اس میں جو یہ قصور وار ہے چاہے وہ کسی مذہب سے ہے یہ قصور وار کو سجاہ ملنے چاہیے اور ان کو اپنے دھوننے چاہیے چاہے آگے سے ایسے حالات جو نہیں میں کبھی نہ ہو چاہے وہ قصور وار جو ہے کسی طبقے سے ہے اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے قصور وار کو سجاہ ملنے چاہیے اور دورل کے اوام کے اعتماد پیدا کرنا چاہیے کہ تاکہ یہ ہمارے پر ہنزو مفتن سکھ بھائی آپس میں جنگی بسوئے کر سکے ادھر قاضی گونڈ میں آج مقامی بائیت المال کمیٹی کی جانب سے ایک ریلیف کیمپ کا انکات کیا گیا جس دوران لوگوں میں چاول آٹا اور تیل کے علاوہ دوسری اشیاء خردنی تقسیم کی گئی اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے مقامی بائیت المال کمیٹی کے ذمہ داروں نے کہا کہ وادی میں موجود صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس کیمپ کا انکات کیا گیا تاکہ لوگوں کے مشکلات کو کسی حد تک کم کیا جا سکے مقامی بائیت المال کمیٹی کیا ہمیں پر کیمپ ڈالا ہوں ان کے لئے تو سب کو ہم نے راشن دے دی تاریمہ ڈائیت سو لوگوں کو ہم نے یہ بائیت المال کا جو راشن یہ کہاں سے آتا ہے یہ شکر اللہ کا لوگ دیتے ہیں سب لوگوں نے اس پر پورا سہوڑ کیا سب نے پینسے دیئے کچھ نے راشن دے دیا کچھ اور کچھ دے دیا چاول دے دیا آٹا دی دیا واقعہ نے پینسے دی دیا تو وہی چیز ہم نے ان میں سب لوگوں میں باہر دی کازی گنڈ میں آج لوگوں نے سٹیٹ بینک آف انڈیا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جس طورہ لوگوں نے الزام آئد کرتے ہوئے بتایا کہ کازی گنڈ میں قائم اس بی آئی کی برانچ پچھٹے ڈائی مہینے سے بند پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کئی بار برانچ منیجر سے بات بھی کی گئی تاہم آشکل کرتے ہوئے ڈائی مہینے گزر جانے کے بعد بھی برانچ پر تالہ چڑھا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں س بی آئی کے خلاف کافی گصہ پایا جا رہا ہے موسیقی تو ناظرین یہ تھا آج کا اردو خبرنامہ اسے کے ساتھ دیجئے اپنے میزبان میرحلال حاجری کو اردو خبرنامہ یہیں پر اختیام کرنے کی اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی